ویسے نیچر لیے دیکھے جائے تو الحمدللہ سے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کم ہی نہیں ہے مگر یہاں پہ آمکوں کی بھی کم ہی نہیں ہے اس وقت ایک ایسا فلاسفر اور ایک ایسا سائسدان ہمارے سامنے آیا ہے پاکستان کے میڈیا ایڈسٹری سے جس نے یہ جو دنیا ہے اس کی تاریخ کو اس کے پورے ریسرچ کو کلٹ کر رکھ دیا اس نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جسے یہ جو ٹکنالوجی ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں گوگل آرت ہے گوگل میپ ہے جی پی ایس سسٹم ہے اس سب کو تحس نحس کر دیا اس نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جسے شاید مجھے لگتا ہے کہ آن قریب اسے دنیا کے جو بہترین ریسرچ انسٹیوشن ہے وہ اسے انوائٹ کریں گے اپنے پاس اور اپنے پاس بلا کر اسے پوچھیں گے کہ یہ ایڈیا تمہارے دماغ میں آیا کہاں سے ہے تم نے یہ ایڈیا کہاں سے لیا ہے اور اس تک ابھی تک دنیا کے بہترین ممالک بہترین ریسرچر یہاں تک کیوں نہیں پہنچے واقعہ شروع ہوتا ہے کچھ مراد سعید سے مراد سعید جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے کہ ملکی حالات ہیں جو پی ٹی آئی کے دیادہ تر آرہاکین چھپے ہوئے ہیں وہ سامنے نہیں آرہا ہے جس قدر تیزی سے ایف آئی آر کیے جا رہے ہیں مراد سعید تو خیر زیادہ ہی وانٹڈ تھے کسی وجہ سے جوید جودری صاحب نے بہت پڑے انکشافات کیے ہیں جو لنکٹ کرتے ہیں اس وقت کی ٹکنالوجی اور مراد سعید کے لوکیشن کو مراد سعید انہوں نے بتایا کہ مراد سعید کس طرح چھپے ہوئے ہیں کس طرح حکومتی جو ادارے ہیں ان کو انہوں نے مراد سعید نے دھوکہ دیا ہوا ہے اور وہ حکومتی ادارے اس کو ٹریس کرنے میں اس وقت تک ناکام کیوں رہے ہیں اس نے بہت اہم پوائنٹ کی طرف آج اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی مراد سعید کیونکہ مراد سعید اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر پوسٹ کرتے رہتے ہیں یا یوٹیوب پہ آکے وہ اس قسم کے میسیجز دیتے رہتے ہیں یعنی کہ ٹچ رہتے ہیں تو جب وہ ٹچ رہتے ہیں تو پھر وہ پھڑے کیوں نہیں جاتے ہیں ان کی لوکیشن ٹریس کیوں نہیں ہوتی اس چیز سے پرتہ اٹھایا ہے جوید چودری نے انکشاف کیا ہے کہ مراد سعید جب بھی ٹویٹ کرتے ہیں تو وہ واش روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ ٹوٹی جسے ہم کہتے ہیں نل بھی کہتے ہیں مختلف زبانوں میں مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ نل کے پانی کو کھول دیتے ہیں اور یا پھر وہ فلش کو آن کر دیتے ہیں کموڈ کے تو اس وجہ سے مراد سعید کے لوکیشن کو ٹریس کیوں نہیں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب ٹوٹی سٹارٹ ہو جائے گا تو پانی کا جو شور ہے وہ لوکیشن میں کسی قسم کا کوئی ایرر پروڈیوز کرتا ہے اسے جی پی ایس ٹریک نہیں کر سکتا وہ جی پی ایس سے دور چلا جاتا ہے یہ تو انقلاب ہوا نا یہ تو ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھا یہ ایک انقلابی ریولوشنری آئیڈیا ہے جو جو جوید چودری صاحب نے دیا ہے اس کا نہ ابھی ناسا کو پتا ہے نہ جی پی ایس والوں کو پتا ہے نہ گوگل میپ والوں کو پتا ہے نہ گوگل آرس والوں کو پتا ہے کہ اس کمزوری کو ڈائیگنوز کیا ہے جوید چودری نے اس پہ یہ وقت بتائے گا کہ اسے کون سا انعام دیا ہے جائے گا نوبل پرائز دیا جائے گا ستارہ امتیاز دیا جائے گا وہی نہ کسی قسم کے اسے امتیاز سے نوازنا چاہیے یہ ریاست کا حق بنتا ہے اب جو ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سننے میں آتا تھا کہ جوید چودری صاحب سی ایس ایس کے جو اگزام ہوتے ہیں نا ان کو چیک کرتے تھے اب اللہ بھلا کرے اس ملک کا جس میں جن کے پیپر جوید چودری صاحب چیک کرتے تھے آپ ان کے کالیبر پہ بھی ڈاؤٹ ہونے لگا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے جن کے پیپ ہے کہ آپ نے اگر کموڈ یا ٹوٹی نل کی جو انا پانی کو آن کر دیا تو کوئی جی پی ایس کوئی آپ کے لوکیشن کو ٹریس نہیں کر سکے گا یہ تو شکر ہے نہ صدام کو پتا تھا نہ اس وقت مختلف لوگ جو چھوپے ہوئے ان کو پتا تھا یہ ایڈیا آپ دے دیا ہے جوید چودری صاحب نے تو آپ جو پی ٹی ای کے اراکین چھوپے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ جب بھی ٹویٹ کریں یا ویڈیو ٹاک کریں تو وہ کمز کم ٹوٹی کا نل آن کر دے جس سے ان کی لوکیشن ٹریس نہیں ہوگی وہ محفوظ رہیں گے تائیک یو اللہ